محرومیاں انسان کی زندگی میں کسک پیدا کر دیتی ہے اور وہ کسک جب مسلسل زندگی کا حصہ بن جائے تو انسان کی پرسنیلٹی میں نیگٹیویٹی آئی جاتی ہے محرومیاں آپ کو کیا محرومیاں زندگی کے ساتھی کرنا پسندیدہ ہونا کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے آپ کافی بائختیار اور خودمختار لگتے ہیں آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی سا بلدستی کر سکتا ہے اچھا لگتی تو تم بھی اپنی مرضی چلانے والی ہو تو پھر تم کیسے فسی کی جہاں سے مرا گئی محرومیاں 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 بہت ہی ینگ ایج میں تعلیم کی سلسلے میں مہرکا چلا گیا تھا میرے یہاں پہ آنا بہت کام ہوتا تھا امی اکثر وہاں آ جایا کرتی تھی رابیہ کو میں نے زیادہ دیکھا ہوا نہیں تھا اور نہ ہی مامو کی فیملی میں مجھے کوئی دلچسپی تھی لیکن میرے آنے سے پہلے امی نے میری بات رابیہ کے ساتھ دیکھ کرتی تھی انہوں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں پوچھا تھا لیکن میں نے رابیہ کو سرسری سائی دیکھا باتا پرسے ہم میرے اتنی تعریفیں کی ہیں کہ مجھے لگا کہ رابیہ سے اچھی لڑکی کوئی اور ہوئی نہیں سکتی وہ تو جب زندگی کے ابتداء کی تو پتا چلا کہ رابیہ میری سوچوں سے کتنی مختلف ہے تری ہوئی تب ہی ہوئی وہ تو چار لوگوں میں بیٹھ کے ڈھنگ سے بات تک نہیں کر سکتی تو آپ مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے کیا تمہیں واقع میں معلوم نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ تمہیں کیوں بتا رہا ہوں دو منٹ ختم ہو چکے ہیں مجھے اب جانا ہوگا ایمان کیا تم واقع میں تھی نا سمجھو نا سمجھ نہیں دو شادی شودا ہوں اب شاید آپ یہ بھول رہے ہیں منٹ ختم ہوئی مجھے اب جانا ہوگا مجھے اب جانا ہوگا انیر آتکو پیری شپکا ہے گئے گئے دیں کیوں میں ٹیرس پہ نہیں جا سکتی نہیں نہیں جا سکتی تو میں نے تو ایسی پوچھا تھا دم گھٹ رہا تھا کچھ دیر تازہ ہوا کھانے گئی تیوکر اچھا کیا چلو کھانے لگن میں تھوڑی دیر ہے آپ ٹیرس پہ چلتے ہیں نہیں میں تھک چو کیوں تھوڑی دیر کمی میں آرام ہوں اچھا میں ذرا ٹیرس پہ تھوڑا ٹیل کر آیا تمہاری امی نے شاہد پر کھانے اتنا کھلا آ دیا تھا کہ پلکل کھانے کا دیل نہیں کھا نہیں نہیں اوپر نہیں کمرے میں بیٹھو نا میرے ساتھ ٹھیک ہے چلو میکند میکنم جب جب اچسا جب میکنم موسیقی